مسیح سمی آپ کی سلامتی ہو میں پاسٹر جاوید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں عزیزو آج ہم فضل کے بارے میں سیکھیں گے عزیزو لفظ فضل اس کو عبرانی میں ہین کہتے ہیں اور یونانی زبان میں ہیرس کہتے ہیں اردو زبان میں لفظ فضل ہی استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا مطلب ہے بڑھ جانا سبقت لے جانا یا بازی لے جانا پس اردو میں اس کے حقیقی معنی بختات یا خد سے زیادہ ہونا ہے اگر جب بختات کا خیال فضل کا ایک پہلو ہے تاہم اس کا مرکزی انجیلی مطلب یہ نہیں ہے فضل بھی محبت کی طرح ایک ایسا لفظ ہے جس کو مسیحوں نے اس کے معاشرتی سیاک سباک سے نکالا اور اسے ایک نیا اور امیق مطلب دیا ہے عزیزو دوسرے کسی مذہب میں فضل کے وہ معنی نہیں لیے جاتے جو مسیحت میں لیے جاتے ہیں عزیزو اب ہم اہدِ عطیق میں فضل کے بارے میں دیکھیں گے عزیزو جب ہم پروٹیسٹنٹ اردو ترجمہ میں اس لفظ کو دیکھتے ہیں تو یہ لفظ چودہ مرتبہ آیا ہے اور یہ کہاں کہاں آیا ہے یہ پتائش کی کتاب انیس میں باپ میں تینتیس میں باپ میں خروج کی کتاب چونتیس میں باپ میں آزرا کی کتاب نومے باپ میں اور نہمیہ کی کتاب پہلے باپ میں اسی طرح جب ہم امسال کی کتاب پڑھتے ہیں تو اس کے تیسرے چپٹر میں اور اٹھارمے چپٹر میں خوصیہ نبی کی کتاب پڑھتے ہیں تو اس کے چودھویں باپ میں ذکریہ نبی کی کتاب پڑھتے ہیں تو اس کے چوتھے باپ میں اور اس کے علاوہ گیارمے باپ میں اور بارمے باپ میں اس کو استعمال کیا گیا ہے عزیزو کیتھلک مترجم نے اس کا ترجمہ احسان شفقت مہربانی رحمت خوشن و دین نیکوکاری آفرین اور فضل کیا ہے اگرچہ اہدِ عطیق میں لفظ فضل کبھی کبار کی استعمال ہوا ہے تاہم وہاں فضل کا خیال کسر سے پیا جاتا ہے خدا بنی اسرائیل کو چننے میں پہل کرتا ہے وہ ان سے ان کی کسی خوبی کے سبب سے محبت نہیں کرتا بلکہ اس وعدے کو یاد کرتا ہے جو اس نے ان کے اباؤ اجداد یعنی ابراہم ازحاق اور یعقوب سے کیا تھا عزیزو یہ حوالہ آپ کو استثناء کی کتب چوتھے باپ میں اور ساتھمیں باپ میں مل سکتا ہے عزیزو بے شک اہدِ عطیق میں شریعت پر زور دیا گیا ہے لیکن گلتیوں تیسرے باپ میں پولوس رسول بیان کرتا ہے کہ خدا کا ابراہم کے ساتھ پرفضل وعدہ شریعت کے نفاظ سے پہلے ہے اور شریعت خدا کے فضل کو خارج نہیں کرتی شریعت بھی تو اسی عظیم مقصد کے لیے دی گئی ہے کہ انسان کا گناہ اس پر ظاہر کیا جائے تاکہ وہ خدا کے پاس آ کر اس کا فضل حاصل کرے عزیزو یہ حوالہ آپ کو رومیوں اور اس کے تیسرے باپ میں مل سکتا ہے اگرچہ فضل کی یہ تعلیم پرانے اہدنامے میں زیادہ نمائیہ نہیں تاہم کچھ الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ خدا اپنی ذات میں رحیم مہربان اور معاف کرنے والا ہے عزیزو زبور کی کتاب میں بار بار خدا کی شفقت رحمت اور رحمت کی کسرت اور اس کے شفقت میں غنی ہونے کا ذکر ملتا ہے عزیزو پرانے اہدنامے کے انبیاء توبہ کے سلسلے میں بودھ پرستی اور گناہ کو چھوڑ کر خدا کی طرف آنے کے لیے انسان کی ذمہ داری پر زیادہ زور دیتے ہیں تاہم تصور کے دوسرے روح کو فرموش نہیں کیا جا سکتا عزیزو صحائفہ انبیاء میں کئی ایسے حصے ملتے ہیں جن میں اعلان کیا گیا ہے کہ نیا دل خدا کی بکشش ہے عزیزو اس سسلے میں یرمیہ نبی 31 باپ میں اور حسکیل نبی 36 باپ میں دو نمائیاں بیانات دیتا ہے عزیزو فضل خدا کی طرف سے انسان کے لیے مفت بکشش ہے اس سسلہ میں خدا گناہگار انسان کو بچانے اور بحال کرنے میں پہل کرتا ہے اور عہدِ عطیق میں خدا کے فضل کی درست بنیاد رکھتا ہے جس کی تکمیل عہدِ جدید میں ہوتی ہے عزیزو اب ہم عہدِ جدید میں فضل کے بارے میں سیکھیں گے عزیزو جب ہم عہدِ عطیق سے عہدِ جدید کا مقابلہ کرتے ہیں تو بلا شبہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم فضل کے طور میں ہیں یہاں جس خوشخبری کا اعلان کیا گیا ہے وہ خدا کے فضل کی خوشخبری ہے عزیزو فضل زندہ کلام یعنی یسو المسیح کے وسیلے سے انسان تک پہنچا ہے عزیزو ایمانداروں کو خدا کے فضل کے مطابق زندگی بسر کرنے کی تلقین بھی کی گئی ہے عہدِ جدید میں فضل کے لیے یونانی زبان کا ایک لفظ حرس استعمال ہوا ہے جس کے معنی حیر ہواہی کے ہیں اس فضل کا منبع خدا ہے وہ ہر طرح کے فضل کا سرچشمہ ہے عزیزو فضل انسان کو خدا کی طرف سے ملتا ہے انسان اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں ایسی کوئی خوبی نہیں پائی جاتی جو اسے اس کا مستحق بنا دے نتیجہ تن جس شخص پر خدا کا فضل ہوتا ہے وہ اس عمر سے بخوبی واقف ہے کہ خدا اس کے ساتھ بھلائی کرنے کے لیے اس کی طرف بڑھا ہے عزیزو اہدِ جدید میں فضل کے تصور کو مندرجہ زیل بیانات میں مختصر طور پر پیش کیا جا سکتا ہے عزیزو اس میں پہلی بات یہ ہے کہ خدا کا فضل یسو مسیح میں زمین پر آ کر آدمیوں کے درمیان رکھا عزیزو وہ واقعہ جب خدا کا کلام مجسم ہوا تاریخ کا ایک عظیم ترین واقعہ تھا ہم اس کے متعلق یوہنہ پہلا باپ اور اس کی پہلی آیت سے لے کے اٹھارمی آیت میں پڑھتے ہیں اور یہاں ہمیں یہ بیان ملتا ہے کہ کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا عزیزو فضل کے زمین پر آنے اور شریعت کے نافذ ہونے کا آپس کا مقابلہ کرتے ہوئے یوہنہ رسول لکھتا ہے شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی مگر فضل اور سچائی یسو المسیح کی معرفت پہنچی اس کے بارے میں یوہنہ رسول گواہی دیتا ہے کہ اس کے معموری میں سے ہم سب نے پایا یعنی فضل پر فضل عزیزو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدامد یسو المسیح کے وسیلے سے جو فضل دیا گیا ہے وہ ایسا خزانہ ہے جو ختم نہیں ہوتا جب یسو المسیح کے فضل کے باعث ہماری زندگی کی کوئی ضرورت پوری کی جاتی ہے تو دوسری ضرورت کے لیے اور بھی فضل موجود ہوتا ہے عزیزو ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم اس سے فضل مانگے بس آؤ فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں تاکہ خم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرتے ہیں عزیزو یہ حوالہ آپ کو عبرانیوں چوتھے باپ میں ملتا ہے عزیزو فضل کے تصورات کے بارے میں پہلا بیان ہم نے سنا کہ خدا کا فضل یسو المسیح میں زمین پر آ کر آدمیوں کے درمیان رہا عزیزو اس میں دوسرا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ خداوند یسو المسیح کی انجیل خدا کے فضل کی خوش خبری ہے عزیزو خداوند یسو المسیح اور اس کے رسولوں کی منادی فضل کا کلام تھی اور یہ حوالہ آپ کو عمال کی کتاب اور اس کے چودویں چپٹر میں مل سکتا ہے عزیزو ان کا تجسم تابع فرمان زندگی موت اور قیامت ہمارے لئے فضل کے ظہور کے وسائل ہیں عزیزو انجیل مقدس بنیادی طور پر کتاب نہیں بلکہ یہ پیغام ہے کہ خدا کا فضل آ چکا ہے اور یہ فضل ہر ایک کے لئے دستیاب ہے بشرتے کہ وہ مسیح کو جن کی معرفت یہ فضل خم تک پہنچا قبول کرے عزیزو فضل کے تصور کے بارے میں جو تیسرا بیان ہے وہ یہ ہے کہ نجات صرف فضل کے وسیلے سے ممکن ہے عزیزو وہ سب کچھ جو انجیلی نجات میں شامل ہے یعنی گناہوں کی معافی راست بس ٹھہرایا جانا خدا کے ساتھ میل ملاب مخلصی اور فرزندیت کا حق وغیرہ خدا کے فضل سے ہے ابتدائی کلیسیہ سے لے کر اب تک ہر زمانہ میں ایسے لوگ مجود رہے ہیں جن کا خیال تھا کہ نجات شریعت کے عمال سے ہے لیکن اہد جدید کی تعلیم یہ ہے کہ نجات صرف خدا کے فضل سے ہوتی ہے اس کے فضل کے سبب سے اس مخلصی کے وسیلے سے جو مسیح یسو میں ہے مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں عزیزو اس نے ہم کو نجات دی مگر راست بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں جو ہم نے خود کیے بلکہ اپنی رحمت کے مطابق نئی پدائش کے غسل اور روح القرص کے ہمیں نیا بنانے کے وسیلے سے عزیزو یہ نئی پدائش خداوند یسول مسیح اور روح القرص کے وسیلے سے ہے یہ سب کچھ خدا کے فضل کی قسرت سے ہے عزیزو خدا چاہتا ہے کہ ہم متواتر اس کے عجیب و غریب فضل کی خوشی میں اپنے زندگی گزاریں عزیزو فضل کے مطاحت رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کی اس بخشش کے لیے اس کی شکر گزاری اور تعریف کرنے کا گہرہ احساس رکھیں اور فرمامردار بیٹوں کی ذمہ داری کو قبول کریں اور اس کی پاکیزگی کی پہروی کریں عزیزو جسے فضل ہی سے نجات ملی ہے وہ فضل کی بیش بہا بخشش فضل کی روح اور سلی پر بہائے ہوئے خون کی قدر کرے گا عزیزو یہ نیا روح اسے اس عمر کے لیے تیار کرے گا کہ وہ دوسروں کو بھی معاف کرے بلکل اسی طرح جس طرح خدا نے مسیح کے وسیلہ سے اس کو معاف کیا عزیزو کلسے کے مسیحیوں نے خدا کے فضل کو سچے طور پر پہچانا اور یہ حوالہ آپ کو کلسیوں پہلے باپ میں مل سکتا ہے عزیزو جب ایسا ہوتا ہے تو مسیحوں کا ذہن دل اور کلام فضل سے معمور ہو جاتا ہے اور دوسروں کی برکت اور رہنمائی کا وسیلہ بن جاتا ہے عزیزو فضل کے تخت رہنے سے مراد یہ ہے کہ ہم فضل سے تربیت پا کر حلیم اور فروتن شاگرد بنے عزیزو فضل ہمیں عملی پاکیزگی خوشیاری اور بیداری میں رہنے پر پر امید زندگی بسر کرنا سکھاتا ہے عزیزو مسیحی خدمت فضل کی خدمت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ تو انسان نے اجاد کی اور نہ اسے اپنی مرضی سے احتیار کیا جا سکتا ہے بلکہ یہ خدا کی طرف سے ہے عزیزو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ تو انسان نے اجاد کی اور نہ اسے اپنی مرضی سے احتیار کیا جاتا ہے بلکہ یہ خدا کی طرف سے ہے فلوس رسول گواہی دیتا ہے کہ رسولی خدمت خدا کے فضل کی خدمت ہے اور یہ حوالہ آپ کو افصیوں اور اس کے تیسرے باپ میں مل سکتا ہے عزیزو صرف یسو کے رسول کی نہیں بلکہ دیگر خاتموں کو بھی اس کے فضل کی سے خدمت سپرد ہوئی ہے فلوس رسول نے تموتیس کو نصیخت کرتے ہوئے لکھا پس اے میرے فرزند تو اس فضل سے جو مسیح یسو میں ہے مضبوط بن اور یہ خوالہ آپ کو دوسرے تموتیس کے دوسرے باپ میں ملے گا عزیزو اس نے مقدسین کو نہگے بانوں کو اور فلپی کے خادموں کو یہ کہا کہ تم سب میرے ساتھ فضل میں شریک ہو عزیزو فضل مسیح کے سچے خادموں کے وسیلے سے اور ان میں کام کرتا ہے اور وہ مختاج لوگوں تک اس عجیب و غریب فصل کو پہنچاتے ہیں عزیزو جبکہ ہم فضل پر عمل کرتے ہیں تو فضل ہمیں روحانی نعمتیں بھی عطا کرتا ہے عزیزو اہد جدید میں روحانی نعمتوں کے لئے لفظ خرص متا استعمال ہوا ہے یہ لفظ خرص یعنی فضل سے مشتق ہے اس سے ظاہر ہے کہ جو نعمتیں ایک مسیحی کو بکشی گئی ہیں وہ نہ تو قدرتی استطاعد ہیں اور نہ انسانی مسائی کے کارخائے نمائیاں بلکہ وہ خدا کی جانب سے مفت نعمتیں ہیں عزیزو یہ نعمتیں خدا کے لوگوں کو اس لئے بکشی گئی ہیں تاکہ مسیح کے بدن کی زندگی قائم رہے اور ترقی پائے عزیزو نعمتیں ترہ ترہ کی ہیں اور ہر مسیحی کے پاس ایک جیسی نعمت نہیں ہوتی ہر ایک ایماندار کو پہچاننا چاہیے کہ خدا نے اسے کون سی نعمت عطا کی ہے اور اسے انہیں مسیح کے بدن یعنی کلیسیا کے مفاد کے لئے کیسے استعمال کرنا چاہیے عزیزو در حقیقت ہر ایک مسیحی خرص متک ہے اس کے بارے میں پاکلام کی تعلیم صاف ہے ہم سب کو ایک ہی روح پلایا گیا اور ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لئے ہوتا ہے اس لئے اس میں شک نہیں کہ بنیادی طور پر ہر ایک مسیحی کو ہر اس نعمت کو جو اس کے اندر ہے چمکاتے رہنا چاہیے اور یہ بھی کہ وہ روح سے متوتر معمور ہوتا رہے عزیزو ایسا ہونے پر خدا کا فضل جاری رہتا ہے اور ایک عزیزو سے لے کر دوسرے عزیزو تک مسیح کے تمام بدن میں پھیلتا رہتا ہے اور یہ فضل چھلک چھلک کر کناروں سے باہر نکل جاتا ہے جس سے باہر کے لوگ بھی استفادہ کرتے ہیں لہٰذا اپنے لوگوں کے لئے خدا کا عظیم مقصد فضل پر مبنی ہے ابتدائی طور پر وہ خدا مند یسول مسیح میں فضل ہی سے ہمیں بچانے کے لئے آتا ہے عزیزو پھر یہ فضل خدا کے لوگوں میں اور ان کے وسیلے سے متواتر مصروف کار رہتا ہے عزیزو اس کلام کے وسیلے سے خدا آپ کو برکت دے آمین